مرکا بار مرکا بار مسکرین بیت لارا بیشار اللہ کرے گا رہے پودی لارا بیشار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دوئے صدور امام زمان علیہ السلام عوض باللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ ولیہ کل رجد نلحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا عبائی فی حاضر سبا وفی کل سبا من صد لیل والنہار ولکم وحفظم وقائد وناصرم ودلیلم وعینا عطا تسلی نغور زکاة عن وطمتی آقوفی هاو طبیلہ یا مقلب الکلو سبت کل کل ردینک بحق دمل مزلوم اللہمہ فالفنا ما انتا احلو ولاتا فالفنا ما نحنو احلو اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد باریلہ وستہ محمد وحل بیت کا مجلس ازاکہ من منظور باریلہ وستہ محمد وحل بیت کا صدات و مومنین کا برخلوص اے تمام امام رضا بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا مولا کو منظور باریلہ وستہ محمد وحل بیت کا یہاں جتنے بزرگوار ترشیف فرمائے مولا جو جو بیمار ہے شفائی کا مولا عطا فرمائے مولا جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو جو بیرزگار ہے اس کی قصیر عطا فرمائے باریلہ تو رحیم ہے تو کریم ہے تو جبار ہے تو سرطار ہے مولا وستہ محمد وحل بیت کا اس بارگاہ کو عامد امام زمانہ تک کا عطا فرمائے باریلہ وستہ محمد وحل بیت کا جتنے ایک ماتمیان ترشیف فرمائے مولا سب کی شریعہ جات مستجاب فرمائے یہ کوٹ پیرو سے دہور آزی آباد جہاں جہاں سے میرا بھائی ترشیف فرمائے جہاں جہاں سب شاہ جی ڈاکٹر صاحب جتنے بھی مظلم کربلا کے ازادار ترشیف فرمائے مولاج کس دن کا صدقہ مولا تمام کی شریعہ جات مستجاب فرمائے تمام اومنین و مومنات جو یہاں موجود ہیں یا کسی پریشانی کی وجہ سے یہاں نہیں آسکے مولاج کس امام رضا بادشاہ کی مقدس دن کا صدقہ تمام اومنین کی شریعہ جات مستجاب فرمائے تمام اومنین کی پریشانیات جو فرماؤں مولا باسطہ محمد والے بیعت کا مولا ہمارے بارویہ کا سرکار محمد مہدیلہ السلام کا حضور جلد ہے ایک سلوات ایسی باغاز بلند بڑھیں کہ ہم سب کی توائیں مستجاب فرمائے بانیے مجلس کے بستری سے تو سلامتی کی خاطر باغاز بلند سلوات بڑھیں اللہ اومان صلی اللہ محمد محمد ایک عزیز علوات بڑھیں کہ اس مجلس اضاق صدقہ کے میرے سب کی صغیرہ کبھیرہ گنب محمد محمد اللہ اومان صلی اللہ محمد محمد تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لئے آواز بلند سلوات بڑھیں اللہ اومان صلی اللہ محمد 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 اجازت ہے سرکار ڈیوٹو شکریہ اللہ اومان صلی اللہ محمد 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 بسم اللہ رحمان اللہ اللہ مع�� رحمان نعم نعم رحمان موسیقی یا ایہ الذین آمن تک لخان وکنو میں السادقین باوز بلند سلوان اجازتہ ہے جی بغیر کسی توضیع و تشریح کے بابا جی قصیدہ سرکار امام موسیقی علیہ السلام جناج جو ہر سال کی طرح اس سال بھی مالکوں نے زندگی دی اور آپ مومنین کے چہروں کی سیارت ہو گئی حضرت شاہ جی فدائل پڑا لگا سرکار موسیقی علیہ السلام کیونکہ پیچھے مجلس سی تو شاہ صاحب فتر شاہ جی نے مجھے کہا جی امام موسیقی قاضم بادشاہ کا قصیدہ پڑھتا ہے تو مجھے یاد تھا آج مجھے انہوں نے سپیشل فون کر کے کہا کہ آپ کو یاد ہے نا اپنا وعدہ میں کے بابا جی بلکل یاد ہے میں سرکار امام موسیقی قاضم بادشاہ کے فدائل پڑھنے لگا مشیعت کے ارادوں میں چھپا ہے موسیقی قاضم موسیقی قاضم بادشاہ ہوئے ہوئے آپ کی سلامتی ہے یہ ہاتھ سلامت نے اپڈاکشن درسہ یہ ہاتھ کسی کے محتاج رہا ہے آئی شکریہ دیل بھائی یہ کوئی نہیں پڑھتا بابا جی چودہ دی قسمیں کوئی نہیں جے پڑھتا یہ نہ میں پڑھ رہا جی مشیعت کے ارادوں میں چھپا ہے موسیقی قاضم مشیعت کے ارادوں میں حجاز بھائی چھپا ہے موسیقی قاضم خدا کے رخ کئی پردہ بنا ہے موسیقی قاضم کون شیعہ سمجھا جی جس کا ہاتھ ملدون سر نیچے رہ گیا خدا کے رخ کئی پردہ بنا ہے موسیقی قاضم مشیعت کے ارادوں میں چلے آپ کی نظر آپ اتنی خوبصورت دا دے رہے ہیں شیر آپ کی نظر کرنے لگا ہجابہ کے خدا جل میں خدا معلوم ہوتا ہے نبی موسیقی قاضم موسیقی قاضم کون شیعہ جس کا ہاتھ لی چرے گئے کون شیعہ جس کا ہاتھ حرفان بھائی آپ کی دعائیں مبتل صاحب آپ کی بات ہجابات خدا جل میں خدا معلوم ہوتا ہے نبی موسیٰ سے یہ موسیٰ جدہ معلوم ہوتا ہے اسا موسیٰ کو بھی کرتا عطا ہے موسیٰ کازم بہت بڑا شیعہ پڑھنے لگا بہت بڑا شیعہ پڑھنے لگا بہت بڑا شیعہ پڑھنے لگا ایک صحابی آئے سرکار ایمان موسیٰ کازم بادشاہ کے پاس جس کا نام مالک بن عبداللہ لکھا گیا ہے صحابی کا نام مالک بن عبداللہ جو سرکار موسیٰ کازم بادشاہ کی بارگامہ ہے کتاب کا نام ہے مصبع مومنین جو صحابی ہے اس کا نام ہے مالک بن عبداللہ سوال کرتا ہے بادشاہ یہ جنت کیا اور دوزت کیا ہے آئے 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 خدا کی قسم جو سرکار ایمان موسیٰ کازم بادشاہ کا دس سرخان بھی چھاتا ہے صدق جوان سر علاوے کا چچلہ نہیں یہ جنت اور دوزت کیا ہے ستویں بادشاہ دے چہرے تھے تبسم بکھرا سرکار ایمان موسیٰ کازم بادشاہ مالک بن عبداللہ کی طرف دیکھے جو کہہ رہے ہیں میری نالین کے نیچے ہی تو کاؤسر وہ پہتی ہے سیدہ سلامت یہ ہاتھ کسی کے محتاج ہیں جو ہاتھ چودہ کی خیرات کے لئے اٹھے ہیں اللہ اکبر بابا بابا جی لکھواری لکھواری میری نالین کے نیچے ہی تو کاؤسر وہ پہتی ہے میری نالین کے نیچے ہی تو کاؤسر وہ پہتی ہے میری نالین کے نیچے ہی تو کاؤسر وہ پہتی ہے وہ جلت بھی میری جوتی کہ تلیموں میں ہی رہتی ہے کاؤن شیہ سنی جس کا ہاتھ لیچے رہ گئے ہاتھ اٹھاؤ لہلہ لکھواری 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 لکھو اٹھاؤ لکھو اٹھاؤrolling آپ کی دعا ہے سرکار یہ معاپیوں کی دعا ہے سر کے جاؤں ہیں میری لالان کے نیچے ہی تو کاثر بہتی ہے وہ جلت بھی میری چوتی کے تلووں میں ہی رہتی ہے جہنم سے تحفظ تو دلائے موسائے کازد خدا کے روح سائق پڑتا بنا ہے موسائے کازد پھر پڑھ دیں پھر پڑھ دیں اگر بیسا ہی سنیں تو پھر پڑھ دیتے ہیں اگر آپ بیسا ہی سنیں تو پھر پڑھ دیں اللہ اکبر امام موسیٰ کازم بادشاہ مالک بن عبداللہ کی طرف دیکھے کیا کہہ رہے ہیں میری لالان کے نیچے ہی تو کاثر بہتی ہے یہ جلت بھی میری چوتی کے تلووں میں ہی رہتی ہے جہنم سے تحفظ تو دلائے موسائے کازد خدا کے روح کائی کی پڑتا بنا ہے موسائے کازد مشیعت کے ارادوں میں چھپا ہے موسائے کازد یہ نکویس ہے مجھے فرما رہے ہیں جو آپ پڑھیں جنت کی دیواروں پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے یہی میری کامیابی ہے بابا جی کیونکہ میں اپنے پاس سے نہیں پڑھتا خدا کی قسم باوضو کھڑا ہوں جب جب پڑھتا ہوں بھائی آپ اکثر جگہ موجود ہوتے ہیں کوئی مجھے مومن کہتا ہے آپ قرآن پڑھیں کوئی کہتا ہے آپ فلان کتاب سے پڑھیں کوئی کہتا ہے آپ فلان کتاب سے پڑھتے ہیں یہی پرچار پوری دنیا میں کرنے میرا بھائی عدی لہور سے ماشاءاللہ بہت پیارا ازادار ہے کافی دنوں سے مجھے کسیدے کا کہہ رہا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی میری مجلس نہیں پڑھی اتھے تھے پڑھ دے ہوتا ہے تو میں اپنے بھائی کے حکم کی تعمیل سے کسیدہ پڑھنے لگ پڑھنے لگ کہ میرا آج کی باتیں سنا رہے تھے اتھے ماز کلا دیں اتھے وائرس نہیں آندہ اتھے وائرس میں اٹھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں اتھے نہیں آندہ دیکھیں یہ بارگاہ بھی ہے مسجد بھی ہے اللہ کا گھر حسین کا گھر ہے یہاں وائرس والے بیٹھے اور جب ہمارا عقیدہ ہے کہ چودہ مجلس میں بیٹھتے ہیں تو پھر یہاں بھی ماسک لگا کے بیٹھے تو بات بنتی نہیں رسول اللہ میراج کی باتیں سنا رہے تھے کہ یا علیہ سرکار کھڑے ہوئے یا رسول اللہ جب ہم میراج پہ گئے ہیں کہیں آپ کو میری بھی آگائی رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی شاہ جی کو سیدھا سنیں یا علی آؤ تمہیں بتاؤں تمہاری کہاں 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 جب بھی جب بھی میراج پر وہ بے زبان مجھے بھلائے علی تم یاد آئے جب بھی میراج پر وہ بے زبان مجھے بھلائے مگم صاحب اجاز پخر بھائی آپ نے کہا یہاں عیدہ والے لوگ آتے ہیں امی سرہ میں آپ کے حوالے کرنا نو یہ آپ کی ریسپونس بیلٹی ہے جس لئے سارا حالات یہ میرا دل دکھ جائے گا پیرے دائیں حدیتی سے جب غات وہ پڑھائے علی تمہیں یاد ہے کون جیہاں سنی آسف شاہ جی جس کا ہاتھ لیچے رہے پیرے دائیں حدیتی سے جب غات وہ بڑھائے باویدی اپنے پاس سے بات نہیں کر رہے لگا انیف قریشی اہل سنت کا کون ہی اس کو جانتے ہیں عالم دین ہے سنیوں کا بہت بڑا وہ ایک دن میں ان کا کلپ سنا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ چوتھے آسمان پہ اللہ اور بالعزت نے علی بادشاہ کی شبیہ کا ایک فرشتہ بنایا ہے یہ اہل سنت خطیب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا میں نے کیا دیکھا ارشی فلک میں سارے کرتے ہیں یوں عبادتی تیری شبیہ بنا کے کرتے ہیں یوں زیارتی جب بریل جب شفیہ ہو تیری مجھے دکھائے علی تمہیں یاد گاہ ایسے بھی ہاتھ اٹھاو لہرہ مجھے دو مجھے دو آخری مجھے دن دونوں ہاتھ الانڈر دے دارے اللہ علیہ وسلم جسے امیر کی اطاعت کا شعہ تو ہوتو قدم قدم پہ احلانت مری وصول کرے جسے امیر کی اطاعت کا شعہ تو ہوتو قدم قدم پہ احلانت مری وصول کرے دعا کرو جہنم تمہیں تمہیں ساروالو صاحب میری طرح دیکھے گا میری طرح دیکھے گا ہو سکتا میں شعر پڑھتا یا نہ پڑھتا پڑھ دوں شعر یہ بھائی میری طرح دیکھے گا میں بھائی کی طرح دیکھوں گا رسول اللہ فرمایا یا لی تری کتھے 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 کتھ کھڑکی سے جب درائے ہلی تمہیں یاد ہاں ہاں پوری طاقہ سے ہاتھ لہرہ کے ہاں ادر 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 جناب کہاں جا رہے ہیں جناب کہاں جا رہے ہیں سارے بولو سارے بولو یہ شیر کہیں نہیں پڑا آج پڑھوں یہ شیر کہیں نہیں پڑھا آج پڑھوں ساتھ لے جانا میرے بھائی رسول اللہ سب صحابیوں کو کٹھا کیا رسول اللہ فرماتے ہیں سب صحابیوں سنو جو اللہ رب العزت نے مجھے ضروری پیغام دیا ہے ہوئے 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 میراج کی شب جو اللہ نے ضروری پیغام دیا ہے کیسا پیغام دیا ہے سب کچھ ہی عطا کروں گا بسی کی دعا نہ کرلا حیدر کے ملکوں کی ہر کس دن شفاہ نہ کرلا ہوئے 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 کان جیہا جس کا ہاتھ لیچے رہا گیا یہ بات ہے بھائی سب کچھ ہی عطا کروں گا بس ایک دعا نہ کرلا ہی عطا کروں گا ہر کس شفاہ نہ کرلا ہوئے 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 کروں گا اٹھا کے پاہر والے اندر والے پورا ڈاؤن چھپ بوجھے بولے بولے اللہ علیکہ لانگ دا تیرے ملکنوں پہ جب جب تیرے ملکنوں پہ جب 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 میں پہلے سب سے پہلے فروکسٹ کرتا ہوں سید باسد عباس رکی صاحب سے کہ وہ اندر تشیم لے آئے بیلس تب ہو گئی جب یہ اندر آئیں گے والنا میلس رکی لے گی باسد صاحب اندر تشیم لے آئے بیلس جاری رہے گی ادھر سے اندر آجائے آپ جب تک عباس صاحب نہیں اندر آتے ہیں آپ نے ملے تک آپ نے مل کر نعرے مارنے ہیں اور آپ کی کم اس کب آواز رائے ورد تک تو جائے ان کے دل جھیڑے جائے نعرے 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 ہے ذری ہزیدی ہے حس Lamb دشمن اللہ بے اچھے لانا چه رنہ کا رڈے پاتی مرک بی بی فاتفہ تو ذرا پہ بلد در سلوہ بابا جی فرما رہے ہیں بیٹا ہم تو نوکر ہیں جلاب نوکر کیا اور نخرا کیا سعیدوں کے کان میں کہے گئے ہیں ایک نیو کسیدہ پڑھ گو اتنے دو ڈہری ہیں بھری ہیں پہیانے جتنے مرضی پڑھا دے ابھی سعید کے مولا گوا ہے ایک دفعہ پڑھا ہے صحیح والی میں ممبر پہ جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ جیدی اتھو پکڑے نا دنیا دے کسے کونے تو نہیں چھوٹ سکتے ایک دفعہ پڑھا ہے شاہ صاحب دوسری دفعہ پڑھنے لگا لیکن جہاں ایک دفعہ پڑھا ہے نا پھر وہاں پڑھا ہے کیونکہ چہلم کے آیام ہیں میں ایک یزیدیت کے خلاف احتجاج کرنا چاہ رہا ہوں میں آلیہ سین کا خطبہ پڑھنا چاہ رہا ہوں جناب زینب سلام اللہ کا بابا فضائل ہے یزید کے کونوں میں سفیر روم بیٹھا ہے جب کافلہ آیا جب سنیے گا میں کسیدہ شروع کافلہ آیا سفیر روم نے یزید سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں یزید کہتا ہے یہ باغی ہیں باغی کا نام آیا جناب زینب کے چہرے پہ جلال آیا بی بی جڑا جواب چیتا سناما بی بی فرمایا سفیر روم یہ کیا بتائے گا ہاتھ تجھے میں بتاؤں کہ ہم کون ہیں میں بیٹی ہوں حیدر کی میں غیرت ہوں پنج تنکی میں بیٹی ہوں حیدر کی میں غیرت ہوں پنج تنکی تیری سانسیں یوں جھدا کر لو بی بی فرمایا سفیر رومہ تینوں دسا اسی کونہ بی بی یزید پاسے رہے کے تیری گاہل کی تھی آئیں میں بیٹی ہوں حیدر کی میں غیرت ہوں پنج تنکی میں بیٹی ہوں حیدر کی میں غیرت ہوں پنج تنکی تیری سانسیں میں جتا کر دوں اپنے ہی قاتل بن جاؤ پلبر میں تم سارے اپنے ہی قاتل بن جاؤ پلبر میں تم سارے میں دل میں گھر دعا کر دوں اللہ اکبر میں دل میں گھر دعا کر دوں میں بی بی در خطبہ پڑھنے لگا ہوں خلا کی قسم تُو زمین مل کے بیٹھ آؤ ویکھا کون یزیدیت کا احتجات کرنا ہے بی بی انہا لوگا دے پاسے رہے کے جڑی گال کی تھی آئیں ہیں بوم سے ہمارا دل میں ہو تو ظاہر ہو جاتا ہے ہم سے جو لڑتا ہے بس وہ کا پھر ہو جاتا ہے کون شیعہ جس کا ہاتھ لی چرائے گا موسیقا 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 سرکار کاش میرے پر ہوتے میں پرواز ہو کہ اس کشانہ عباس میں میں آلیہ سینس یہ خطبے کا شیر پڑھتا سرکار کس نے ایسے کیا بی بی جانے تو بندہ جانے بی بی فرمایا آسا تینو دسیے ایک کونے ایک کونے تی اسی کون سے اٹھاؤ حلالیو میرا بابا ہے وہ قرآن جو نمستہ بن جاتا ہے ہم جو کہجے بندہ بندہ کتہ بن جاتا ہے میرا بابا ہے وہ قرآن جو نمستہ بن جاتا ہے ہم جو کہجے بندہ بندہ کتہ بن جاتا ہے میرا بابا ہے وہ قرآن جو نمستہ بن جاتا ہے ہم جو کہجے بندہ بندہ کتہ بن جاتا ہے میں چاہوں تو بیسے ہی اب بھوک نہ تو لگ جائے میں چاہوں تو بیسے ہی اب بھوک نہ تو لگ جائے تری ہٹی ہی میں خضا کر دو اللہ سلامت اللہ سلامت اللہ سلامت اللہ سلامت اللہ سلامت اللہ سلامت میرا الوہر یہ یزید کمینا اندہ ہے کہ یہ جنگ ہار چکے بابا جنگ ہار میں چیر اور کوئی پڑھنا تھا پڑھنے کوئی اور لگاؤ جنگ ہارنے کا نام آئے بی بی کے چہرے بچالا بی بی یدید کی طرف دیکھے کیا کہہ رہی ہیں ہم اللہ کی حجت ہم پہ خوف خدا تاری تھا ورنہ تیرے لشکر پہ اسگر میرا بھاری تھا کون شیعہ جس کا ہاتھ لیچ رہ گئے ہاتھ اٹھاؤ لہرہ ہاتھ اٹھاؤ لہرہ ہاتھ اٹھاؤ لہرہ ایسا چھتی آپ کے دو پھر بڑھ رہی ہیں بی بی کے چہرے تے جلال بی یزید پاسے دیکھے جیڑی گال کی کیا ہی ہم اللہ کی حجت ہم پہ خوف خدا تاری تھا برلا تیرے لشکر پہ اسگر میرا بھاری تھا برلا تیرے لشکر پہ اسگر میرا بھاری تھا میں گن پہ ہوں گادر میں چاہوں تو بس ایک پل میں تیرے شاہی میں فنا کر دوں ایسا ہی ہاتھ اٹھاؤ لہرہ ایسا ہی ہاتھ اٹھاؤ لہرہ برلا تیرے لشکر پہ اسگر میرا بھاری تھا ہم اللہ کی حجت ہم پہ خوف خدا تاری تھا برلا تیرے لشکر پہ اسگر میرا بھاری تھا میں گن پہ ہوں گادر میں چاہوں تو بس ایک پل میں تیرے شاہی میں فنا کر دوں بشرت زندگی انشاءاللہ جی تو آڑی خیر کریں یہ بزرگوں کا سایہ صدا سلامت رکھیں امام 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 جی سار جی سار اچھا مولا سلامت رکھے آل محمد علیہ السلام کس ادھا مہتا ہے مولا آپ کے دمات کے درجات بلند فرما انتیس سفر انشاءاللہ لازگی آباد بہت بڑا استماع ہے بانی کی حصیت سے انشاءاللہ پوری راز شبیداری ہے ایک بجے مجلس شروع ہوگی تو پوری راز شبیداری انشاءاللہ بانی کی حصیت سے انتیس سفر غازگی آباد پنجتن پاک مہارگاہ لہو امام زمانہ سلامت رکھے بھیڑا یہ بھیڑا دیلاش سے سوکھی آئی شہباز نکلی صاحب اینج ہے کونیاں دینا بھیڑا دیلاش تو حمدانی سہم بتھر ہٹایا سا وقت ٹٹے نے دے ہٹایا سا بی بی ٹٹے نے دے ہٹا کے رو کے اندیے حسین منو دس میں تنو کیا آکے رو آسف شاید جی بھیڑ منو ریسے مدینہ آکے رو بھیڑ منو نوابِ کربلا آکے رو شاید صاحب نوابِ کربلا دنام آیا بھیڑ بھیڑا دے پاسے دیکھ جنے حسین اٹھ کے بے ایک تصحیح نوابا نیاں دھیڑا آکے رو بابا جی شیعہ تے واجبہ ہائے کر دے گئے سنی رونا لی شکل بڑا بڑا کیونکہ ایام چہلے میں میں دینا دی مناسبت نال اجاز بھائی شبال نکری صاحب ایک بند پڑھے لگ ہائے کر دے گا ہائے شام دیوچو میرا یک بھائی کتا لکھرا کے اوہ کیا ہمیں لوگ کرے لیں مہمان نو کیا ہی میں لوگ کرے لیں مہمان نو سونی ہائے ہو گئی بابا جی باوزو کھڑا ہوں چودہ کی کچاری میں کھڑا ہوں بانی کی حسیت ہے چودہ کی کچاری میں کھڑا ہوں میں جو مجلس کی روحانیہ دیکھ رہا ہوں یقین اور مائد بیٹی ہیں آپ کی مہمان بن گئی کیا ہی میں لوگ کرے لیں مہمان نو کیا ہی میں لوگ کرے لیں مہمان نو ہائے ہوگی ملا گدر پر شاہ جیتی زندگی ہوگئے ہائے ہوگی باؤں جو شہر نے منہ وینی ہو ہائے شہر میں دنچو میری اپو پی آنکھا دکھرا پچھلے ہائے نہیں کی تھی باتشاہ اور کیا ہی میں لوگ کرے لیں مہمان نو ہر چشم پر نم ہو گئی چلو توڑے رون دے مقصدات ہیں کہ اکدی ہن جا جائے توڑے میری اکبتوا سے کافی ہے اور مولادی قسمیں اے ہی حقیقتہ رون ہے باتشاہ اے ہی حقیقتہ رون ہے میک وین کر لگا وکیل صاحب کیا ہی میں لوگ کرے لیں مہمان نو اب یہ خود چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اکھاں بھری ہو گیا باؤں جی سنے باؤں جشہ نہیں منائیو آئے شام دے مجھو میرے خیم انو اگلا کیا یہ لوگ کرے لیں مہمان نو اتنی باروانا تمہیں دے خدا گواہ بڑی محنت ہے سال دی محنت میرے بھائیاں دیں مولا قبول کریں اب آئی سفر بڑی خوش اسلوبی دن آگ اور بڑے دل دیاں دل دیاں گہ رہی ہیں تم مولا رضا بادشاہ جی سے فیضہ بچھا دیں سیدہ قبول فرمائے سپاہی ٹردہ ٹردہ سندانت بوہت جا کے رک گئے نقوی صاحب زنجیرہ نوحلہ کی اندر جا اگر جملہ سمجھ آ گیا شہباز بھائی اتھے میری مجلس ہو جانی امام فرمائے امام فرمائے امام فرمائے جو رضا لانویل لٹلو زنج کا برکا آئے ہو جیسے ہائی کی تھی ہے آسا چاہ جیسے ہائی کی تھی انشاءاللہ نسان آباد روے گیا عدیل بھائی کرلا کرو پن سازے پتھو نمی ٹیتے سمائے باکر جا باکر جا باکر سر جائے بابا کین تیار ہے آکھ ہے باکر لال پیش منو اللہ فکر بھائی آکھ ہے یہ تُسا مسائب تھوڑا پڑھ لے ہوئے لیکن فکر بھائی میری مجبوری ہے منو مسائب نعشک ہے اللہ اکبر کیونکہ جتنا فضائل پڑھ لے ہو لیکن ہو جیسے شام چواندی ہے کیوں سیئے سیئے ان دی خواہش صرف رومن دی آئی ٹورین امام جڑی بھیرات انہ سلوی زامنہ بڑھ کے آئیے عدیل رو کے دی سجاد کل تیارے پھپیے ماں پیشیت بی بی رو کے دی سجاد کو ہی یو جیدے کے پنپوی میں نوحکر ماری میلی بڑھ کے دیڑی گھنڈ دے پھر سو برسا اللہ ہوتی ہے صدقے جاواب ہے صدقے جاواب اس بچے دی حالت لکھ ٹورین امام کمینہ دا ہن سندا ہوئے ہیں مسائب ہن چھوڑ کر لکھتا ہے کمینہ دا سیدہ دا سجاد تیریا کہہ درہا مرضی ہی بتا تجھو المرضی تھا ہی رو سیدہ نے میں مقدولہ میں فاتحہ میڈیا کچھ شرطہ میڈیا کچھ مرضی ہے میں کچھ ادا ہے کربلا دی ساڈی تے جہوان میں کل ادا مکان دیتا جاوے مراج کے پھرامان روہا بغیر تدہ سجاد ساریاں گلہ مرزا چڑے پیودا سارنا تے لڑے سا سونداریاں چھتری شارا چھتے بھیڑ بولایاں بھیڑا بولے تیڑے پیودا سارے سنوچ مند کرے سام بھیڑ بولاویاں بھیڑا لگا جا بیا منہ ساننا نیسے تو رن امام دیوار دنال متھا مار کنٹ پھوپی امم امتی موزا مانگن سجاد کیڑی گلہ پھوپی اممہ بھیڑا سارے سنوچ مند ہو سیاں بولے سے آتے آسیاں لہورا لے اٹھیا ملموسائیں بی بی رو کے ادیے سجاد جو تے میرے اپڑا بی رائے میاں کا تے شام ٹڑ دیا ہوئے میں موجہ ظلمہ پیو دی دھییاں میں چپ رہیاں حسین دست ایلان ہو گیا مسورا چھتا دیا جو مرد وزارا چاہتے آج بھیڑ بھیڑا بولا بھیڑا بولا اکا شبیدہ سرحواج پرواز کی تا زلنان تب اہتے آکے رکھ گئی ہے ایک بی بی اٹھئے رو کے آدیے لانا جن ربا کی ڈھولی ہاظر ہے اکا شبیدہ سر نہیں ہے ایک بھئی بی بی اٹھئے رو کے آدیے لانا جن پہ اولاد بھیڑ دی ڈھولی ہاظر ہے ہی نے نکتا ہے اکا شبیدہ سر نہیں ہے ایک بی بی اٹھئے جدہ اٹھل دینال اگا شبیدہ سر لٹکر آئے میں تے سوال کر کے دی بی بی آئی رو کے اعتیق اے دیٹ میرا زور تے کوئی نہیں میں تے دے نوک کر دی بھیڑا کاؤ سر کاؤ سر کاؤ سر کاؤ لانا چا نایا پا دی بھین دی جھولیاد کیسر بھائی آقا شبیدہ سر نہیں آیا مسورات ام المساہ سیند پیرات جھن پی آنڈی اٹھی پا پیرا تھک بھی آئی اٹھی ام المساہ اے فخر بھائی میرے سیرتے قرآن بابا جی مشکل ترین دعا ماں جتنی میری ماں بہنیں بیٹھے ہیں جتنے میرے بھائی جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں مشکل ترین دعا دے چرک سیرتے ہاتھ مارتے ہائی کار نا قبول ہوئے آنڈے سالے سے مجلس سے تیرے ہاتھ ہو سنے میرے گیرے بانو اٹھی ام المساہ اگر شبیدہ سر چھکدہ چھکدہ بھینڈے زرد بودھا بھی چھکدہ چھکدہ بھینڈی جھولی جاگی بڑی مندد پاہدہ کا شبیدہ سر بھینڈی جھولی جاہے سچو ڈیتہ ہے کھپو ڈیلے کہ کو تلاج کرے نامے سیادہ در موٹ کر گئے میڈی علم درچو جاہے بکھری کے دلی بھانی اوہ میں دیکھے رہا زلانی درچو نہیں نظر سکینا اوہ میرے زلد زمد یا رکا میری دھی گرہ مالک اللہ عبادت قبل و منظور فرما اتاڑی میرے سانی راکھے مالک اللہ عبادت قبل و منظور فرما